میڈیو لارنس پشنوئی کو لے کر وائرل ہے جس میں پپو یادو میڈیا کو لارنس پشنوئی سے جوڑی خبر نہ پوچھنے کی نصیحت دے رہے ہیں تیرہ اکٹوبر کو پپو یادو نے لارنس گینگ کو چوبز خنٹے میں صفایہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا آپ کو پورا معاملہ سمجھا دیتے ہیں پپو یادو پٹنا میں پلس کانفرنس کر رہے تھے جس میں میڈیا نے لارنس پر سوال پوچھنا چاہا تو انہوں نے کہا یہ سب مت پوچھئے میں نے آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ یہ سب مت پوچھنا پچھلے دنوں انسی پی نیدا بابا صدقی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور اس ہتیاکان کو سابرمتی جیل میں بند لارنس پشنوئی کے گینگ نے انجام دیا تھا بابا صدقی کے مردر کے دن پپو یادو کافی گسے میں تھے اور انہوں نے ایکسپر پوچھ کیا تھا کہ یہ آدیش ہے یا ہجڑوں کی فوج ایک اپرادی جیل میں بیٹھ کر چنوٹی دے کر لوگوں کو مار رہا ہے سب موگ درشک بنے ہیں کبھی موسے والا کبھی کرنی سینہ کے مکھیا اب تک اوڈیوکپتی راشنیتہ کو مروا ڈالا کانون انمتی دے تو چوبیس گھنٹے میں اس لارنس پشنوئی جیسے دو ٹکے کی اپرادی کے پورے نیٹ وک کو ختم کر دوں گا موسیقی 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 اس کے علاوہ بیہار میں زریلی شراب سے موتوں پر سانسد پپو یادوں نے کہا ہے کہ نتیر شکمار کو اپنی نیتی میں بدلاؤ کرنا چاہیے گریراز سنگھ کی آترہ پر انہوں نے کہا کہ اس دیش میں سناتن کو کسی سے خطرہ نہیں ہے سانسد پپو یادب جی ہیں سر بیہار میں لگاتار سراب جھریلی سراب سے لوگ کی موتیں ہو رہی ہیں آپ اچھت میں بھی گئے کیا کیا بے آپ اٹھا کر کے دیکھئے نا جھریلی سراب سے کم سے کم دو ہزار سے زیادہ موت ہو گئے یہ سراب انگلی سراب اور جھریلی سراب کے بیچ کا معاملہ نہیں ہے یہ ہے کہ جب سراب چلتا تھا تب بھی جھریلی سراب بکھتا تھا تب بھی لوگ مرتے تھے دیز بھر میں بھی مرتے ہیں یہاں سب سے زیادہ مرتا ہے تو جھریلی سراب بیچواتا کون ہے بناتا کون ہے بنواتا ہے یہ تو بہر سے نہیں آتا ہے بیار میں ہی بنتا ہے گاؤں میں بنتا ہے تو کون بن مارا ہے اس کے سارے پیسے نیتا کے گھر میں جاتا ہے پارٹی کو جاتا ہے یہ جیل آس تک کیوں نہیں گئے تمیلاڈو کے طرح پر اور کیرل کے طرح پر آپ کانون بناتے جو بیچنے والا بیچوانے والا ہے بنانے والا ہے اس کو آج ہی بند کاراباس ہو وہاں کے مکیا جیز جیلا سرپن سویتی اور وار سدستہ جائے اور تھانا پورا ڈسچارج ہو جائے اس کی نوکڑی برکاز تو ڈی ایس پی اور ایس پی سائپ انکوائری ہو اس کا پرموشن نہ ہو آپ کانون کیوں نہیں بنائے جب آپ ستہ میں بیپک تھے تب بھی چپڑا اور گوپال گھن کی استیتی بوری ہوئی تھی بیس میں بھی ہم ہوں ہم ہی تھے ہم ہی مدد کیے تھے تب بھی یہ گائپ تھے ہمیں ایسا گائپ رہتے ہیں ایک لوگ تو کہتا ہے کہ دو منٹ میں سرپ ارے پاگل دو منٹ میں سرپ کھولوا دو گے تو کیا ہو جائے گا جہریلی سرپ نہیں بکے گا سرپ کون پیے گا اترام آگا سرپ کون پیے گا کومان آدمی تم کو سمجھ تو کچھ ہے نہیں جہریلی سرپ کیسے جو گاؤں میں جو مہوا بکتا ہے تھرڑا جو جہر دے کر کے اس کو کون رکے گا پرمیلاڈو اور کیرل کے تر پر سرکار کو بیچے یہاں پولیسی چینج کرے کبھی کبھی پولیسی چینج ہوتی ہے نتیس نمار کے نیت گلت نہیں ہے لیکن پریسپل کو تو سمجھنا ہوگا ہی ہم تو دونوں آدمی سے ہاتھ جھوٹے ہیں کانون بنایے جہریلی سراب کو پہلے روکیے مٹائیے از ہمت ہے تو جہریلی سراب کو روکیے ہم آئیں گے تو کانون سب سے پہلے بنائیں گے آئیں گے تو سب سے پہلے کانون بنائیں گے ڈسٹارج اور نوکنی برکازت کا سردستہ جانے کا ہر قیمت پر بیہا میرے یہ نیکسس کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے یہ تو جنتا کو بھی سمجھ نہیں ہوگی اور سرکار کی نیت صحیح نہیں ہے ایک بھی ایک سائج ابھی تک آپ سجا نہیں کروا پائے ایک بھی سراب ماپیان کو سجا نہیں کروا پائے تو یہ تو ان کی نگلتی ہے کس کی گلتی ہے بیجے سنہ جی کر رہے ہیں یہ آر جیڈی کیسے سب نیتائس میں انبال ہوگا سب کون اتنے تو سب دکھا ہے کون پگرایا کون چھوڑا کون پگرایا کون چھوڑا اور کس کو کس کو آپ لوگ ٹکر دیتے ہیں بیجے بابو باڑ میں نہیں دیکھتے بیجے بابو گھٹنا میں نہیں دیکھتے بیجے بابو لکھی سرائے میں نہیں دیکھتے بیجے بابو پیسے کی کمی ہے آپ کو جائیے نہ دیجے نہ مدد کیجے نہ باڑ میں کون پگرایا آپ کو آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں دیا نہ گھئے جب بھی آپ دا آتا ہے تو آپ بھونکا اٹھاتے ہیں آپ لوگ ستہ پک جو بیپک لٹتے کا آپ گھائے وہ جاتے ہیں آپ لوگ کہے گا راز نیتی کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یاتراؤں کا دور چل رہا ہے یاترہ تو راہو گھنڈی کے علاوے میں نے دوسرا یاترہ دیکھا سنا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں دوسرا یاترہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سوان اللہ سیمان چل کوشی کی نیب بہت مجبوت ہے اور سناتن کی نیب بہت مجبوت ہے ایک سو بائیس کروڑ ہم لوگ ہیں کوئی حملہ نہیں کرتا اٹھارے کروڑ ہی مسلمان ہے اور یہ سولہ پندرمہ سال یہ چالو ہو گئے آپ ہم کو بتا دیجے نا پندرمہ سال یہ چالو چھو سال اٹھار جی اب وہ کہا رہے ہندو کھدرے میں تو مر جانا چاہیے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائیے مر جائیے نا کیا جندہ کا ہے جب ہندو کھدرے میں اور ہندو کو اٹھائیے لیتا ہے پاکستان میں اور اب یوں کہا رہے ہیں کہ گھٹ رہا ہے تو آپ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائیے اسرائیل ہماز پر حملہ کر کے برباد کر رہا ہے تو آپ کو کون لوگ رہا ہے سیڈا جائیے اٹھا کے پھٹک دیجئے بم آپ کو تو ڈاؤ دیبرہیم سے ڈر لگتا ہے پیٹ میں پساب ہو جاتا ہے گھریڈا سٹیپ کے لوگوں کو ہاؤ تو ڈاؤ دیبرہیم جائیے نا ڈاؤ دیبرہیم کو لے کے آئیے نا کہا ہے